الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرا پارٹی الیکشن مسترد کرتے ہوئے تحریک انصاف سے واپس لیا گیا بلے کا انتخاب نشان پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے پی ٹی آئی کو واپس کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے وکیل کو سونے بغیر پی ٹی آئی کے حق میں حکم امتنائی دینے کے حوالے سے جہاں قانونی ماہرین اور سیاسی جماعت تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں وہیں سوشل میڈیا پر بھی عدالتی فیصلے بارے گرمہ گرم بحث چڑھ گئی ہے قانونی ماہرین نے نشان دے کی کہ عدالت کا بغیر حاضر کے عبوری فیصلہ سنا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے مخالف وکیل کو نوٹس کے بغیر اور سماعت کی پہلی تاریخ پر فیصلہ سنا دینا حیرت انگیز ہے ماہر قانون ایڈوکیٹ اسامہ خاور کہتے ہیں کہ عدالت کا مخالف فریق کے وکیل کی موجودگی کے بغیر عبوری فیصلہ دینا غیر معمولی بات نہیں ہے خاص طور پر سماعت کے ابتدائی نوٹس کے مرحلے میں اس مرحلے میں عام طور پر عبوری ریلیف دینا شامل ہوتا ہے جسے عام طور پر سٹے کہا جاتا ہے اور اس طرح کا فیصلہ کرنے سے پہلے دوسرے فریق کو سننا ضروری نہیں اس معاملے میں عدالت نے فیڈریشن کے وکیل کو سنا اور ای سی پی کے لیے یہ عام بات ہے بعض صورتوں میں ڈپٹی اٹانی جنرل کی طرف سے نمائندگی کی جاتی ہے وہ مزید کہتے ہیں فیصلے کو غیر معمولی حالات سے منصوب کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آنے والے عام انتخابات اور ممکنہ ناقابل تلاف نقصان جس کا پی ٹی آئی کو دیے گئے حالات میں سامنا ہو سکتا ہے ناقابل تلاف نقصان کا مظاہرہ کرنا عبوری ریلیف دینے کے لیے ایک اہم بات ہے ایسا لگتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ قانونی اصولوں اور حالات کی فوری ضرورت کے مطابق ہے بیرسٹر علی طاہر ان نقاط پر متفق ہیں اور بتاتے ہیں کہ عبوری احکامات عام طور پر بغیر اطلاع کے اور سماعت کی پہلی تاریخ پر کیا جاتے ہیں جو یقیناً دوسری طرف کی سماعت کے بعد ترمین کے تابع ہوتے ہیں وکلا اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ای سی پی اب پشاور ہائی کورٹ کے بت کو سنائے گئے عبوری فیصلے کو کل ادم قرار دینے کے لیے انٹراکورٹ اپیل یا سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے تیکنیکی طور پر ای سی پی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کر کے اس عبوری حکم کو چیلنج کر سکتا ہے جیسا کہ لاہور ہائی کورٹ کے عبوری حکم کے خلاف اس کے حالی اقدام کی طرح ہیں تاہم وہ اس بات پر قائل نہیں ہے کہ آیا ای سی پی کو اس کا انتخاب کرنا چاہیے کیونکہ عبوری فیصلے کی خلاف اپیل دائر کرنے سے پارٹی کے خلاف الیکشن کمیشن کے تاثب کے الزامات بڑھ سکتے ہیں ممکنہ طور پر پی ٹی آئی کے اس بیانیے کو تقویت ملے گی کہ ای سی پی غیر منصفانہ طور پر پارٹی کو نشانہ بنا رہا ہے دوسری جانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سوال صرف بلے کے نشان کا نہیں یہ بہت بنیادی سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت بیلٹ پیپر پر ہوگی یا نہیں ہوگی الیکشن کمیشن کے کچھ فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں اس سلسلے میں عدالت وضاحت دینے تو بہتر ہوگا ریاست کا ایک بہت طاقتور انصر نہیں چاہتا کہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے نومائی کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھا جا سکتا ہے تجزیہ کار ریمہ عمر کے مطابق کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ ہم آپ کو انتخابی نشان ہی نہیں دیں گے سیاسی جماعت کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے یہ آئین کی آرٹیکل کی شخص سترہ کی بھی خلاف ہے پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ موتل کیا ہے ابھی اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا شاید یہ معاملہ سپرین کورٹ میں بھی آئے بہتر ہے کہ ہمیں وضاحت ملے کے الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے الیکشن کمیشن کے کچھ فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں اس سلسلے میں عدالت وضاحت دے دیں تو بہتر ہوگا اس وقت عدالت آزاد ہیں اور آزادہ نہ فیصلے کر رہی ہیں دوسری جانب تجزیہ کار ارشاد بھٹی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اچھا فیصلہ ہے بروقت فیصلہ ہے اور انصاف پر مبنی فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا متنازع جانب دارانہ فیصلہ تھا جو موتل ہوا جس پر وقتی طور پر ریلیف ملا ہے ارشاد بھٹی کے مطابق الیکشن کا پہلا مرحلہ جو کاؤزات نامدردگی والا ہے اس میں تو کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا گیا جیسا ہوا تاہم نو مائی میں جو ملوث ہیں اس کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا